تین ویک ہو گئے ہیں اور کسی جو ہے وہ انڈیا سے اگر وہ ہے تو اس نے سوپر پریارٹی سروس لی ہے تو اس کو ایک ویک سے زیادہ ہو گئے کسی کو ایکسٹینشن مل رہی ہے کسی کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی تو ابھی سین یہ ہے کہ اگر تو آپ کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی تو اپنا جو ہے وہ ایس سون ایس پاسیبل جو ہے وہ اسلام علیکم ہاں جی تو یار کیا حال چالیں آپ سب کے ایک دم مزے میں ہوں گے آپ سب ویلکم بیک ٹو این ادھر ویڈیو اچھا یار یوکے سبتمبر انٹیک ٹوانٹی 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 تھری کو لے کے ویدہ ڈیلے کو لے کے ویدہ پروسائسنگ کو لے کے اتنے سوالات لا تعداد کورشننگ کہ یار کسی کا ویدہ نہیں آرہا کسی کا جو ہے وہ بائیو میٹرک ہوئی ہے فلانٹ ایٹ کو اس کا اتنے دن ہو گیا ہم نے ادھر نہیں آرہا کسی نے سٹینڈڈ سروس لیا تو اس کے دو مہینے سے زیادہ ہو گیا کسی نے پریارٹی سروس لی ہے اس کو دو سے تین ویک ہو گئے ہیں کسی جو ہے وہ انڈیا سے اگر وہ ہے تو اس نے سوپر پریارٹی سروس لی ہے تو اس کو ایک ویک سے زیادہ ہو گیا تو کسی کا کوئی سوال کسی کا کوئی سوال لا تعداد کوشننگ اور میرے ساتھ مطلب کسی نے انسٹاگرام پر میسج کیا ہے کسی نے جو کومنٹ سیشن ہے اوزر میسج کیا ہے کہ یہ ہماری کیوریز ہے تو سار کائنڈی ہمیں مطلب کچھ بتائیں ہمارا کچھ کریں یا ہمیں کچھ بتائیں ہماری ہیلپ کریں سار ہم کیا کریں جس سے ہمارا جو ہے ویدہ آجائے ہم کیا کر سکتے ہیں پلیز ہماری ہیلپ کریں میں ساتھ آپ کو کوئشن جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ کیا کوئشن ہیں تو ان کے کیا کیا جو ہے آنسر ہیں پوسیبلٹیز ہیں اور میں جو ہے آپ کی کی طرح تک ہیلپ کر سکتا ہوں آپ کا ویدہ آپ کو لے کے دینے میں تو پہلے سوالات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یونیورسٹی ایکسٹینشن نہ دے اور ویدہ لگ جائے اور بندہ ٹیول کٹ لے تو پھر کیا ہوگا پہلا سوال ایک یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال کہ اگر تو آپ کا جو ہے آپ کی یونیورسٹی کی جو ڈیٹ ہے وہ فرض کریں آج جو ہے وہ میرے ہاتھ ہے چودہ اکتوبر فرض کریں آپ کی جو ڈیٹ ہے وہ دس اکتوبر لاسٹیٹ آپ انرولمنٹ کی دس اکتوبر جو ہے وہ گزر گئی ہے تو یونیورسٹی نے جو ہے وہ آپ کو ایکسٹینشن نہیں دی اس نے بولا کہ آپ دس اکتوبر تک جو ہے آپ ٹرائول کرتے ہیں آپ کا ویدہ لگتا ہے گیارہ اکتوبر کو تو کیا آپ یونیورسٹی میں یونیورسٹی کی اجازت کے بغیر ادھر ٹرائول کر سکتے ہیں تو اس کا انصر ہے بلکل نہیں کیونکہ جب آپ ادھر آ جائیں گے بے شک آپ کا ایک دن بعد ویدہ لگ گیا جب یونیورسٹی کی ڈیٹ جو ہے ڈیٹ آف انرولمنٹ وہ دس اکتوبر تھی اور آپ جو ہے وہ ایک دن بعد بھی ادھر آئیں گے تو یونیورسٹی آپ کو بھائی پرمیشن ہی نہیں دے گی اپنی یونیورسٹی میں انٹر ہونے کے لیے تو جب یونیورسٹی سے آپ اجازت نہیں لیں گے پہلے آپ نے یونیورسٹی کو میل کرنی ہے اگر یونیورسٹی آپ کو پرمیشن دیتی ہے کہ ٹھیک آپ ٹرائول کر سکتے ہیں آپ کے پاس ٹرائم ہے ایک ویک کا پھر تو ویل اینڈ گوڈ ہے اگر یونیورسٹی بولے کہ نہیں ہم ایکسینشن نہیں دیں گے بھائی بلکل ضرورت نہیں ہے ٹرائول کرنے کی چپ کر کے اپنا جو کیس ہے آپ نے ڈیفر کروا رہنا ہے کیونکہ جب آپ ادھر آ جائیں گے یونیورسٹی نے آپ کو اجارت دینی نہیں ہے پھر یونیورسٹی میں آپ اینڈرول نہیں ہوں گے آپ کو بی آل پر بغیرہ جو ہے وہ لاٹ نہیں ہوگا تو سب کچھ جو ہے آپ کا ضائع ہوگا آپ کو بائی واپس جانا پڑے گا اپنے کنٹری میں جو ٹکٹ آپ لے کے ہیں وہ بھی پیسے ضائع جائیں گے اور جو اخراجات ہوں گے پیسے آپ کے بہت زیادہ ضائع ہوں گے تو آپ جو ہے یونیورسٹی سے اپنا جو فی ہے وہ ریفنڈ کروا سکتے ہیں تو یہی سب سے بیسٹ آفشن ہے آپ نے ٹرائول نہیں کرنا ویڈاوڈ یونیورسٹی کی پرمیشن کے اس کا انصر تو ہو گیا یہ اس کے بعد یار اپالو جائے فارڈی ڈیلے انڈوڈرسین بڈ انفارشنیٹلی یور کیس اس نوٹ سریڈ فارورڈ یعنی جب آپ کے جو کیس اس نوٹ سریڈ فارورڈ نہیں ہوتا تو ان کے ذہن میں کوئی نہ کیوری ہوتی ہے ان نے کوئی نہ کوئی آپ کو میل کی ہوتی ہے یا ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی پورشن ہوتا ہے آپ کو لے کے چاہے وہ آپ کو انٹرویو کے لیے بلا لیں چاہے آپ سے کوئی ڈاکومنٹس مانگوا لیں تو جب تک وہ کلیر نہیں کریں گے آپ کو ویزا گرانٹ نہیں ہوگا اس کے علاوہ سر میرا ہائی کمیشن انٹرویو آیا تھا اب دوبارہ انہوں نے امبیسی بلا لیا ہے انٹرویو کے لیے کیوں ہو رہا ہے یہ میرا بائیومیٹک ساتھ سپتمبر کو ہوا تھا پریارٹی سرورس لی ہے مطلب کہ ایک دفعہ انہوں نے انٹرویو لیا پھر انہوں نے دوبارہ بلا لیا تو میں نے یار بولا کہ جب آج کل اتنی جو ہے وہ سٹکٹ ہوئی ہے یوکے وی آئی کے جب تک ان کو زیرو پرسنٹ بھی کہہ لیکن ایک پرسنٹ بھی ان کو آپ پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ بھائی کلیر کرتے ہیں وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ نہ آپ کی پراپر سٹیٹمنٹ چیک ہوتی تھی ڈاکومنٹ بھی کہہ لیکن بس ایسے ہوتے رہے گی ہوں گے یوکے کو ضرورت تھی لیکن آج کل یوکے میں سٹومنٹ اتنے دیادہ آگئے ہیں کوئی وہ یہ جو چیزیں ہیں وہ سٹکٹ کرتے جا رہے ہیں اس کو ٹائٹ انہیں پروسس کر دیا تو ایک ایک چیز وہ آپ کی چیک کر رہے ہیں جب تک وہ آپ کو کلیر نہیں کریں گے آپ کو بھائی ادھر جانا پڑے گا چاہے وہ پانچ دفعہ آپ کو انٹرویو کے لیے بلائیں تو آپ کو ادھر جانا پڑے گا میں نے یوکے ڈیپینڈنٹ ویڈا پلائی کیا تھا اور اب وہ کریمنل ریکارڈ مانگ رہے ہیں بٹ میرا پارسپورٹ سبمیٹ ہے اور پولیس نے بائیو میٹری کے لیے مجھے ضرورت مطلب ضرورت ہے میں نے پتا کیا تھا بٹ کہتے ہیں کہ اریجنل پارسپورٹ ہونا ضروری ہے تو کیا کریں بھائی ضرورت ہے جب آپ نے کریمنل ریکارڈ بنوانا ہے تو آپ کا پولیس جو ہے وہ کریمنل ریکارڈ بنوانے کے لیے آپ کا پارسپورٹ ہونا لازمی ہے یہ ہم کتنی دفعہ جو جو بھی ویڈیو یوٹیوب پہ بناتا ہے اس چیز کے ریلیٹڈ کتنی دفعہ انہیں بولے کہ پولیس کریمنل ریکارڈ بنوانے جتنا مردی ہو سکتا ہے جب آپ یہ پروسس سٹارٹ کریں اپنا یونیورسٹی کا ساتھ یہ ڈاکومنٹیشن آپ نے کمپلیٹ کرنے سٹارٹ کر دیں پولیس کریٹر سائٹیفکیٹ ہو گیا لیسنس ہو گیا ابھی آپ نے فیضہ فائل کیا ہوئے تو انہوں نے کریمنل ریکارڈ مانگ لیا اگر آپ نے پہلے بنوانا ہوتا تو آپ نے پروائیڈ کر لینا تھا ابھی یہ ہے کہ آپ کو پاسپورٹ دوبارہ واپس منگوانا پڑے گا وہ ابھی پولیس کریٹر سائٹیفکیٹ جو ہے وہ بنوانا کے پھر ایک ہفتہ اس پر لگ جائے گا پھر دوبارہ ویزا فائل کرنا پڑے گا ایسے میں ٹائم گزر جائے گا تو یہ ساری بھائی گلتی آپ کیا پہلے یہ آپ نے بنوانا تھا اس کے لیے داری بات پاسپورٹ تو ضروری ہے یار کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے ویٹ کے آپ انکوائری کریں انکوائری کا آپ کو ریپلائی آجے ٹھیک ہے نہ آئے آپ کمپلین کریں کمپلین پہ آپ کو لازمی ریپلائی آجے گا آپ کو جو جو بھی آپ کا آپ کا کیس کو لے کے جو بھی انکوائری ہو گیا جو بھی آپ کا ڈیسیئن ہوگا وہ آپ کو کمپلین میں کم سے کم جو ہے وہ لازمی آجائے گا ادر وائز کیا کٹ سکتے ہیں کیا نہیں کٹ سکتے کچھ بھی نہیں کٹ سکتے بھائی جب کلاسی یہ بات وہی ہے کلاسی جو ہے اگر سٹارٹ ہو چکی ہیں تو پہلے اپنے یونیورسٹی سے جو ہے میل کر کے کنفرم کریں کب تک آپ کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے اور اس کے حساب سے آئیڈیا لگا لیں کہ آپ کا ویزا اس ٹائم تک آ جائے گا ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کم سے کم اگر نہیں آتا بھئی اپلیکیشن ویڈرا کروالے اپنا ٹائم دایا نہ کریں اپنے پیسے دایاں نہ کریں کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جب یونیورسٹی ایکسینشن نہیں دے گی بشک آپ کا ویزا آگئے اس کے علاوہ میرہ انتیس سکتمبر کے انٹرویو ہوا پیڈ انکوائری کیا تو ویڈ کا ریپلائی آیا کب تک آئے گا ویزا کتنا ویڈ کرنا پڑے گا یا تو مطلب ہم جو ہے یوکے وی آئی میں کام کرتے ہیں نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے جو جو بھی ہم یہ ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں ہم جو نئے سٹورنٹس آتے ہیں یا جو کوئی میرا دوست کسی نے ویڈا فائد کیا اس سے میں چیزیں پوچھتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا سین ہوا کتنا ٹائم لگا ہم یہ سٹورنٹ ادھر آ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا سین ہے یا یوکے وی آئی کی ویب سیٹ پر جو جو کرنٹ ایشیو چارلزی ہوتے ہیں جو نیو چارلزی ہوتے ہیں پانچ دن تک آپ کا ویڈا کنفرم آجے گا یہ ہم نہیں کہہ سکتے بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جب ہم بتاتے ہیں کہ یار اس وجہ سے جو ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے سورنٹس جو ہے بہت زیادہ ہیں ان کے پاس جو ہے ستاف بہت کم ہے بہت زیادہ سٹکنیس ہوئے ہیں وہ ایک ایک چیز جو ہے انکوائری کر رہے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی جو ہے وہ یونیورسٹی کا اور مشاہر زت پرس میں کوئی تعلق نہیں ہے جو آپ کو امتفاض کی какая رہی ہے جو آپ کو اینڈ ویگ션 فائر کر رہی ہیں ان کا کام جو ہے وہ بیضہ فائر کرنا ہے یونیورسٹی کا کام ہے آپ کو امیشن دینا دونوں الگ الگ کٹیگریز ہیں تو اس لیے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کو کوئی پروانی آپ کے یونیورسٹی کی ڈیٹ گزر کی ہے آپ کی جو اینڈ ڈیٹا وہ نزدیک آگئی ہے آپ کے یونیورسٹی ایکسنشن دے رہی ہے نہیں دے رہی بھائی ان کو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا اس چیز کے ساتھ تو اس لیے ہم بھی آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا کرے گا کب تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا ویٹ کرنا پڑے گا جب تک نہیں آتا میں سوالات ان میں سے پک کیے کہ کیا مطلب ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم کب تک ویٹ کریں ہمارا ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے کب تک ویزہ آئے گا ہم کب تک یہ کر سکتے ہیں تو یار جس چیز کا بارے میں ہم کو پتا ہے کہ یعنی ایک سوال جو سب سے پہلا تھا کہ انیورسٹی ایکسنشن نہیں دی تو ہم آتے ہیں بھائی نہیں آسکتے بالکل آپ اس کے علاوہ ویزہ کی بات کریں کب تک آگئے گا تو بھائی ہم کچھ بھی نہیں بتا سکتے آپ کو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اس چیز کو لے کے جب تک ویزہ نہیں آتا اس کے علاوہ ظاہری بات ہے ابھی جو ہے وہ اکتوبر سٹارٹ پہنچ گا اکتوبر کی چودہ تاریخ ہو گی ہے اور موسٹ آبی جو یونیورسٹی ہیں ان کی لاسٹ ڈیٹ اپ انلولمنٹ تقریبا سکسٹی سیونٹ ایٹی پرسنٹ جو یونیورسٹی ہیں ان کی گزر چکی ہے کسی کو ایکسٹینشن مل رہی ہے کسی کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی تو ابھی سین یہ ہے کہ اگر تو آپ کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی تو اپنا جو ہے وہ ای ویزہ اپلیکشن ویڈرہ کروائیں اپنا جو یونیورسٹی کا کیس ہے اگر آپ یوکے میں آنا چاہتے ہیں آپ کا پلان ہے تو اپنا کیس جو ہے وہ ڈیفر کروائیں جنوری انٹیک میں دیادہ دین نہیں رہا کہ اکتوبر ویسی گزرن والا ہے نومبر اور دسمبر دو منت رہا گیا جنوری انٹیک نظریک آگیا جنوری انٹیک میں آپ اپنا کروائیں آپ جنوری انٹیک جب کروائیں گے تو آپ پریارٹی بیسیز پہ آ جائیں گے اس ٹائم کا جو ویزہ ہے وہ بھی آپ کا بہت جلدی لگ جائے گا تو سب سے بیسٹ آپشن یہی ہے کہ اپنا جو کیس ہے وہ ڈیفر کروائیں اپنے جو اپنے فنڈ ہیں فنڈ جو ہیں اپنے ریفنڈ نہ کروائیں سوری جو ہیں جو یونیورسٹی کی فیس ہے وہ بھی اپنی کوشش کریں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو ریفنڈ نہ کروائیں کیونکہ اس کے پروسس کو کم سے کم تین چار پانچ منت لگ جائیں کہ یونیورسٹی کی فیس ریفنڈ ہوتے ہوتے اور اس میں پہ جو پیسے ہیں وہ کٹ ہوں گے کم سے کم آپ کا پانچ سے چھے پانچ اس میں سے کٹ ہوگا تو اس چیز کا فائدہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا پھر بھی پلان بننا ہے یوکے آنے کا اپنا کیس ڈیفر کروائیں اپنے جو سٹیٹمنٹ لکھوائی ہو یا اس کو ویڈرہ نہ کروائیں دوبارہ نئی سٹیٹمنٹ بنوائیں اس کے علاوہ ویڈرہ کروائیں ابھی تک اگر ویڈرہ نہیں آیا جیسے ہی سب کچھ آتا ہے تو دوبارہ اپنا جو ویڈرہ ہے وہ فائل کر لیں بے شک سٹینڈرڈ سرورس لے کے فائل کر لیں کیونکہ آپ کے پاس کم سے کم ڈیٹ سے دو مہینے ہوں گے تو ایزی جو ہے انشاءاللہ آپ کا ویڈرہ لگ کے آ جائے گا تو یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے اس کے کہ آپ جو ہے بولیں گے کہ ہم بیسری فائل کرواتے ہیں تو کسی ہوئی انورسٹی میں ٹرائی کریں گے تو دوبارہ جو ہے سٹارٹ کروائیں گے وہ پھر آپ کا ڈیلے ہوتا چلا جائے گا جو نیسٹ انٹیک آنے والا ہے تب بھی جو سوڈنٹس ہیں ان کا بہت زیادہ راش ہوگا کمپیٹیو لیس سے تو کم ہوگا سٹیٹمنٹ بہت ز ہے انہوں نے ویڈا جو ہے وہ فائل کر دیا ہے اس انٹیک کے لیے تو کوشش کریں اپنا جو ہے تیفر کروائیں اور جن کا ویڈا نہیں آیا جن کوئی ایکسٹینشن میری ہوئی ہے وہ کچھ دن تک ویڈ کر لیں اپنا اندازہ لگا لیں کہ اس ٹیم تک اگر آ جائے گا اگر پھر ان کا پلان ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر یہی حل ہے کہ اپنا جو ہے وہ ویڈرہ کروائیں اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو یہی تھی آج کی ویڈیو میں نے سوچا کہ ویڈیو یہ تھوڑی تھی ب نہ دوں کہ ہم سے جو جس سوال کرتے ہیں کہ یار بتائیں ہمیں کب تا سائے گا کیا کریں ہم تو یار ہم کچھ بھی نہیں بتا سکتے ہیں ہم اتنی بتا سکتے ہیں آپ کو انفرمیشن دے سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تو یار ملک کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگے کی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے ل اللہ حافظ